اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں The World of Music ملکہ غزل فریدہ خانم قیام پاکستان کے بعد غزلگائی کے حوالے سے فریدہ خانم ایک ایسی گلوکارہ ہیں جنہوں نے اپنی جداغانہ طرز ادا سے اس صنف موسیقی کو آپ روح بکشی فریدہ خانم کو خداوند کریم نے انتہائی خوبصورت آواز سے نوازہ تھا اور وہ آکار کا گانا گاتی تھی فریدہ خانم نے اپنی آواز میں تھمری آنکھ کے آلاپ پہلاموں اور چھوٹی چھوٹی تانوں کی آمیزش سے اس صنف کو کمال تک پہنچایا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ پوکس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کیجئے گا فریدہ خانم سن 1933 کو کلکتہ میں پیدا ہوں آپ کے والد میاں غلام محمد کو موسیقی سے شغف تھا آپ کی بڑی بہن مختار بیگم کا برسگیر کے طول و عرض میں چرچہ تھا موسیقی سے رچے بسے اس محول میں آپ کا موسیقی کی طرف میلان ایک فطری عمر تھا اس زمن میں آپ کے والد نے بھی آپ کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور آپ کے لئے موسیقی کی تعلیم کا انتظام کیا ان دنوں کلکتہ کا محول موسیقی کے لئے بہت سازگار تھا انسائیکلوپیڈیا پاکستانی کا میں فریدہ خانم پر لکھی گئی تحریر کچھ اس طرح سے تھی اس وقت ہندوستان بھر کے صاحب ترد شورہ ماہرین موسیقار اہل کلم کلکتہ میں جمع تھے خود ان کی بڑی بہن مختار بیگم کی آواز کی دھوم پورے ہندوستان میں مچی ہوئی تھی وہ غزل کی گائی کی کا ایک ایسا منفرت اور خوبصورت انداز رکھتی تھی کہ نقاضہ نے فن نے انہیں بلبلی پنجاب کا خطاب دیا فریدہ خانم نے بچپن میں مختار بیگم اختری بائی فیضابادی اور استاد برکت علی خان کی گائی کی کا انداز سنا تو کان سروں سے آشنا ہوئے موسیقی